ایڈمیسٹریشن نے جو ایک سٹیٹ لینڈ کو لے کے ایک محیم چلائی ہوئی ہے اس سے ہم کافی کھوچ ہیں اور ایڈمیسٹریشن کی تاریخ میں یہی ضرور کہنا چاہیں گے کہ جو کارے پہلے سرکاریں نہیں کر سکی اس ایل جی گورنمنٹ نے کر دیا ہے ہماری سرکار کے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ففٹی سیون سے یا سیونٹی ون سے گردوری ہیں جنہوں نے دو دو چارچر پائی میں مرلے کے مکان بنایا ہوئے ان کو کریپیا کر کے گھر سے بھی دکھل نہ کیے جائے ان سے جو بھی اکنامیکل آپ کے چارجز ہوتے ہیں ان کو لے کے ان لوگوں کو وہیں پہ رہائی دی جائے نہیں تو جس پرکار سے ابھی یہ چھوٹی چھوٹے بچی ہیں جن کے گھر میں ابھی کوئی کسی کے دکانوں پر کام کر کے کوئی گاڑی چلا کے کوئی اٹو چلا کے کوئی میٹو چلا کے یا ریڈیاں لگا کے جنہوں نے دو دو چارچر مرلے جگہ میں مکان بنایا ہوئے ان کو ابھی گھر سے آپ بھی دکھل کر رہے ہو تو وہ لوگ جائیں گے کہا ہاں ان کے بچے کہاں رہیں گے بچے کہاں پڑھیں گے ان کے گھر کی مالی حالت ایسی ہے تب ہی تو وہ دو دو چارچر مرلے لوگ رہنے ہیں ہم ایل جی صاحب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جن کے پاس چار پانچ دس مرلے تک جمعہ ہے ان کو وہیں پہ ان کو رہائش دی جائے اور ان سے جو چارجز لیے جائے ساتھ میں جو بڑے بڑے مگر مچ تھے جس پرکار سے ہر پارٹی کے مگر مچ تھے پہلے کی سرکاریں کیا کرتے تھے کہ ایک پارٹی میں دھواب نات باقی جو گورنمنٹ تھی ان کے لوگوں کو یہاں پہ ریٹیو نہیں کیا کرتے تھا لیکن ایل جی صاحب نے ایسا کرے کا دکھایا ہے جو کہ جمعہ کشمیر کی سرکار ایک چاہتی تھی جمعہ کشمیر کے لوگ چاہتے تھے کہ ایسے کارے کی جائیں جیسے کہ آج کل دیکھا کہ اپنے دو سو سال پرانی جگہ وہ بھی ریٹیو کی جائے ہی ہے یہ ایک پرشنسی ایک کارے ہے اور ہم اپنے ایل جی صاحب کا دھنے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر میں بھی جم بات کرتے ہوئی ہے ان کو ریٹریو کروا رہے ہیں اور آپ جو سٹیٹ لینڈ ہے اس کو مکت کروا رہے ہیں تیک ون اب آپ کے وٹساپ پر وٹساپ کریے ہائی 972 825 3663 پر